موسیقی راہل گاندھی ٹنٹیا ماما کی جنم سلی گئے اور وہاں سے آدھی باسیوں کے مسئلے کو لے کر بی جے پی پر جم کر نشانہ سادھا آج چوچہ اسی مسئلے پر کیا مدھی پردیش ٹرائبل پولٹکس کی پریوکشالہ بنے گا کیونکہ اس سے پہلے مکھ منتری کا بھی وہاں پر دورہ ہوا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے یاترہ بھی نکالی جا رہی ہے مہین مدھی پردیش میں انٹری کے ساتھ ہی راہل کی یاترہ ہندی پٹی میں پرویش کر گئی ہے تو کیا مدھی پردیش میں راہل کے لیے یہ اگنی پرکشہ ہوگی آج ان تمام سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش ہم کریں گے کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن اس سے پہلے آج کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں بھارت جڑو یاترہ پر سیاسی شور ہندوٹو اور آدیواسیوں پر زور دو ہزار تیس میں کتنا کام آئے گا گٹھ جور جی ہاں مدھی بردیش میں بھارت جڑو یاترہ کے دوسرے دن بھی سیاسی سرگرمی رہی پریانکا گاندھی جہاں راہل کی بھارت جڑو یاترہ میں شامل ہوئی وہی ہندی پٹی میں نئے نئے سیاسی سمیقرن بھی بننے لگے پہلے آپ یہ دو تصویر دیکھئے پہلی تصویر 23 نومبر کی ہے اور اس پہ شیوراز سنگھ چوہانگ دکھ رہے ہیں جبکہ دوسری تصویر 24 نومبر کی ہے اور اس پہ راہل گاندھی دکھ رہے ہیں تاریخ الگ الگ ہے چہرے بھی الگ ہے لیکن جگہ ایک ہے ممکن ہو مقصد بھی ایک ہو جی ہاں بدھوار کو جہاں سیم شیوراز ٹنٹیا ماما کی جنم ستھلی گئے تو وہیں گروہوار کو راہل گاندھی بھی ٹنٹیا ماما کی جنم ستھلی پہنچ گئے اور یہاں راہل نے کانگریس کو آدیوازی ور کا سب سے بڑا ہٹائشی بتاتے ہوئے بی جے پی پر جم کر نشانہ سادھا اور آپ کی جو زمینیں جو آپ سے چھینتے ہیں آپ کا جل ہے آپ کا جنگل ہے جو آپ سے چھینتے ہیں وہ آپ کو واپس دینے کا کام شروع کر دیں تو جیسے ہی ہماری یہاں سرکار آئے گی ہم آدیوازی شب کا پریوک کریں گے اور جو آپ کے حق ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک آپ کو دینا شروع کر دیں گے تو راہل گاندھی کا ٹنٹیا ماما کی جنم ستھلی پر پہنچنا اور وہاں سے بی جے پی کو گھیرنے سے یاترہ کے سیاسی مائنے ساپ ہو گئے ہیں حالانکہ مدی پردیش میں ڈال ڈال اور پات پات والی سیاست بھی اہم رہی ہے دراصل 24 نومبر 2022 راہل ٹنٹیا ماما کی جنم ستھلی پر پہنچے یہاں راہل نے آدیوازیوں کے مسئلے پر بی جے پی کو گھیرا 23 نومبر 2022 راہل کے دورے سے ایک دن پہلے شیوراج کا دورہ ہوا یہاں شیوراج نے آدیوازیوں کو لے کر سرکار کے کامکاج کا ذکر کیا اور کانگریس پر نشانہ سا تھا 6 جون 2018 یہ وہ تاریخ ہے جب منصور گولی کانڈ کی ٹھیک ایک سال بعد یہاں راہل گاندھی کی ریلی ہو ویدھان سبحچناؤں سے پہلے ہوئی اس ریلی میں راہل نے بڑے اعلان کیے راہل گاندھی کے دورے سے چار دن پہلے ہی شیوراج منصور پہنچ گئے تھی شیوراج سنگھ چوہان منصور پہ ایک رات رکھ کر کسانوں سے بات کی 2018 کے ویدھان سبحچناؤں میں منصور جلے میں بیجے پی کو سفلتا بھی منصور کی آٹھ میں سے ساتھ سیٹ بیجے پی جیتنے میں کامیاب رہی تھی یہاں تک کی منصور کے جس ملہار گڑ میں گولی کانڈ ہوا تھا وہ سیٹ بھی بیجے پی جیتنے میں کامیاب رہی تھی تو راہل کا ٹنٹیا ماما کی جنس تھلی پہنچ کر آدیواسی ووٹروں کو رجھانے کا فارمولا کتنا کام کرے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بہرحال اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ مدھی پردیش میں راہل کی بھارت جوڑو یاترہ کا جو روٹ بنایا گیا ہے اس کے ذریعے ووٹ بینک پولٹکس کو پکتہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے مسئلن راہل کی یاترہ کے روٹ میں دلیت آدیواسی سیٹوں پر فوکس کیا گیا ہے راہل گانڈی کی پتیاترہ میں مالوانیمار کا چھتر شامل ہے مالوانیمار میں بڑی سنخیہ میں بھیل بھیلالا آدیواسی ہے ایم پی میں ویدھان سبھا کی 47 سیٹ آدیواسیوں کے لیے ریزرگ ہے ویدھان سبھا کی 35 سیٹ انسوچت جاتی کے لیے ریزرگ ہے 33 سیٹوں پر آدیواسی ووٹروں کی سنخیہ 50 ہزار سے ایک لاکھ کے بیچ ہے تو راہل کی یاترہ بھی مدھی پردیش میں چل رہی ہے دچل بھارت کے بعد اب مدھی پردیش کی ذریعے پہلی بار راہل کی یاترہ کی ہندی پٹی میں اینٹری ہوئی ہے اور راہل کی اصلی اگنی پرکشہ بھی اب مدھی پردیش میں ہی ہے کیونکہ یہاں اگلے سال ویدھان سبھا چناؤ ہونے ہیں ٹیم نیوز اسٹین اور چرچہ کرنے کے لیے تین خاص مہمار اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے پریچر کر آجتا ہوں پردیب تیواری جی ہیں ورشت پترکار ہیں پردیب ماہور جی ہیں نیتہ ہیں بی جے پی کے اور کیدار سروہی جی ہیں پروکتہ ہیں کانگریس کے آپ تیروں کا بہت بہت سباغت ہے پردیب ماہور جی آج راہل گاندی نے جم کر نشانہ سادہ ہے کہا کہ آپ تو یہ چاہتے ہیں آدھی واسی جنگلوں میں ہی رہے ہیں لیکن آپ لوگ یہ نہیں مانتے کہ وہ دیش کے مالک ہیں ہم تو ان کو عدکار دیں گے تمام جل جنگل زمین کے لیکن راہل گاندی کی یاترہ سے ایک دن پہلے شیورات سنگھ چوہان وہاں پر پہنچ گئے یہ کیا سیٹنگ ہے سر دیکھیں کیسا ہے سب سے پہلے تو ان دونوں کو آپ اسے ملا کے نہ دیکھئے دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے راہل گاندی جی ایسے کریکٹر ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں پہ کانگریس بری طریقے سے ہارتی ہے جس ویکتی جو ویکتی اپنی خود کی سیٹ نہیں بچا پایا وائنار سے سیف سیٹ کی آواشکتہ پڑتی ہے اس ویکتی کو پورے بھارت میں گھوزا گوا کے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں میں تو آپ کو یہ بول رہا ہوں راہل گاندی کو جتنا گھومنا ہے راہل گاندی کو پورے ٹائم گھومنے دیجئے ہر جگہ جانے دیجئے جہاں جہاں راہل گاندی جائیں گے وہاں وہاں کانگریس کا سپڑا ساپ ہو جائے گا یہ آخری آترا ہے جس کو بولتے تھے نا کہ کانگریس ختم ہونی چاہیے جو گاندی جی نے بولا تھا گاندی جی کا سپنا پورا کرنے والا ایک ہی ریکھتی ہے وہ راہل گاندی ہے تو یہ سپنا پورا کر رہے ہیں اور رہی بات کہ یہ جس طرح سے آدیوازی کی بات کر رہے ہیں آج آپ دیکھئے کہ بھارت میں جو پریسیڈنچیل الیکشنز ہوئے تھے راکسپتی کے چناؤ ہوئے تھے اس سمیہ میں کس پرکار کی انہوں نے گھٹیا باتیں جو ہیں آدیوازیوں کے لیے بولی اور تو اور جو ٹنٹیا بھیل اور ان کے وشے میں بھی میں آپ کو نیوز کٹنگ دکھا سکتا ہوں اس وشے میں بھی انہوں نے ابھدر شبدوں کے اوپیو کیے ہیں ان کے کارکرتاؤں نے ان کے پدادکاریوں نے اس پرکار کے لوگ یہ کیا ہے کہ آج آپ دیکھئے ہر نیوز پیپر میں ایک ہی آپ کو ایڈنگ ملے گی کہ کانگریس نے چلا آدیوازی کارڈ تو کانگریس کے لیے آدیوازی کیا ہے آدیوازی کارڈ سمان ہے آدیوازی جو ہیں وہ یومن نہیں ہے ان کے لیے ووٹ بینک ہے جب کارکرم ہوتے ہیں جس میں پردھان منتری آتے ہیں امیر شاہ آتے ہیں تو تب بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ آدیوازی اگر ملیں گے نہیں تو کیسے ہوگا لیکن ان کو کارڈ کی طرح اپیوگ نہیں کیا جاتا ہے ان کے لیے جو کارکی ہوگا ہیں آج آپ دیکھئے کس تھی پرکار کی سکیم ہے اگر کوئی آدیوازی بھائی جو ہے وہ ویدیش میں جا کے پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 9000 ڈالر کا پرابدھان ہے 1000 ڈالر کا ٹرانسکورٹیشن کے لیے پہ دیاتے ہیں ٹوٹل 10,000 ڈالر دیاتے ہیں کتنا huge amount ہے اگر کوئی ویکتی پڑھائی اچھی کرتا ہے 60% سے اوپر لے کے آتا ہے سارے اس کی education free ہے hostel free ہے سب کچھ free ہے اب جو کام کیے ہیں وہ جنتہ کو بتانے تو پڑھیں لیکن اس کے بعد یہ کہہ رہے نا کہ crime کہاں ہے سب سے زیادہ آدیوازیو خلاف مدھے پردیش میں ہے پلائین کہاں ہو رہا ہے آدیوازیو کا مدھے پردیش میں ہو رہا ہے پلائین کو دو طریقے سے دیکھئے پلائین کا پورا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھئے آدیوازی جو پڑھ لگ گئے ہیں وہ دور جگہ جگہ کے کہیں پہ بڑے metro city کے اندر اگر جاپ کرتے ہیں تو اس کو آپ پلائین نہیں بولیں گے پلائین اس کو بولیں گے کوئی جگہ کھالی کر کے جا رہا ہے وہاں پہ سبدایا نہیں ہے ایسا تو کوئی scenario نہیں ہے آپ پہ تو یہ negative پلائین نہیں یہ positive پلائین ہے جہاں پہ آدیوازی grow کر رہے ہیں expand کر رہے ہیں ان کے jobs لگ رہے ہیں وہ جگہ جگہ جا کے اچھے آئیٹی کمپنیز میں آج کے سمعے میں کام کر رہے ہیں تو ان کی جیسے اسے education بڑے گی تو metro کی طرف تو لوگ move کرتے رہے کہ اس کو پلائین نہیں یہ ذکر خود نیتاؤ کے بھاشن میں ہوتا ہے کہ آدیوازی پچھڑے ہیں پچھڑے ہیں اور آپ کی اگر میں بات سنوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب آئیٹی کمپنیوں میں بڑے بڑے پدوں پر بیٹھیں آپ کے بھاشنوں میں خود اس چیز کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم آگے لانا چاہتے ہیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں وکاس کرنا چاہتے ہیں کوپوشن ہینیمیا علی راج پور جھابوان کا ذکر پچھڑے علاقوں میں آج بھی ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ہب بن گئے آئیٹی کمپنیز میں پلائین کر رہے ہیں سر مزدوری کے لیے پلائین کر رہے ہیں اس طرح بھی تو دیکھیں گے آپ ان کو کس طریقے سے بکاہ دارہا ہے کس طریقے سے سلسن ہو رہا ہے اس میں سب سے جیادہ اوپیو آدیوازیوں کے ووٹ وینک کا ووٹ وینک کا کانگریس نے کیا لیکن آج کے سمجھ میں آپ دیکھیں گے تو آدیوازیوں کو پچھلا سمجھ کے وہاں پہ وہاں پہ گروہ کرنے کے لیے سکیم چلانی پڑ رہے ہیں سرکار کو ابھی اگر سب کچھ صحیح ہوتا تو سکیم چلانے کے آواز شکتہ کیا تھا یہی تو بات ہے اگر آدیوازی اسی کو تو میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے میں آ رہا ہوں سروا آپ کی آباز پردیب جی لیکن اس سے پہلے قیدار سروہی جی آپ لوگوں پر بھی آروپ ہیں کہ آپ لوگ بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں چھتیس گھڑ میں پیسہ لاغو نہیں ہوا آپ لوگوں پر سوال پوچھے جاتے ہیں راجستان میں کیا آدیوازیوں کے خلاف کرائم نہیں ہے مدی پردیش کے بعد دوسرے نمبر تو اسی کا آتا ہے تو پھر کس ادھکار کے ساتھ آج اتنی بڑی بڑی باتیں وہاں پر کہی گئیں اور اتنے لمبے سمیت تک آپ لوگوں کی سرکار کیندر میں رہی کیا آدیوازیوں کا اتھان ہو گیا تو اس وقت دیکھئے میں پہلے پردیب جی کے جواب دے دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ رہول جی کا کریکٹر میں پردیب بھائی آپ کو بتا دیتا ہوں رہول جی ایک بیکتیتو ہے وہ بیکتیتو ہے جن کے ساتھ آج دیس کا کنیا کماری سے کسنیر تک کا ہر بیکتی ان کے ساتھ سڑک پر چل رہا ہے آپ چل کے دیکھئے آپ کو سمجھ میں آئے گا دوسری بات انہوں نے میڈیا کی اوپر پرسنو اٹھایا گی انہوں نے آدیواسی کاٹ کی بات کی میں ایک حجاب آپ کی نیوز دکھا دوں گا جو پورے دیس میں موڈیزی کا اور یہاں کی سٹیٹ کا بھنگان کرنے کے لیے سبت اپیوگ کرتے آئے اور کرتے رہو گے کچھ چل پائے تیس سے نہیں خوشی لوکرم جی مجھے اس بات کی ہے کہ جیسے جو آئرپا کے لوگ ہیں آج TV چینل پر آدیواسی سبت کہہ رہے جبکہ یہ ابھی تک بنواسی سبت کا پریوک کرتے ہیں یہ ہم چاہتے ہیں کہ جو جس کا نام ہے جو جس کی پہچان ہے اسی سے پہچان ہے اب سوائی یہاں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا آپ دیکھئے کہ جو مدھ پردیس کی دوردہ سا ہے پچھلے بیس سال میں آپ گلوپ ڈیٹا دیکھ لیں کہ میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں ان کی طرح پورے گلوپ ڈیٹا مدھ پردیس میں آیا وہ بہت ہی کم آیا آپ دیکھئے مدھ پردیس کا سب سے پیچھڑا جلہ شرکور اور اپنا جھابوا علی راجبور آتے ہیں کپوٹسن یہاں پر ہم لوگ سب سے زیادہ آتے ہیں پلائیں کی میرے مطر اچھی بات کر رہے تھے ان کو مجھے نہیں پتا کتنا ان کو معلوم ہے ابھی کچھ دن پہلے مدھ پردیس کے آدھی واسی چیتر کے ہجار و سکولیں موپال میں گئے تھے جن کی اوپر لڑک جا وہ روزکار مانگ رہے تھے ساڑھے تین لاکھ ابھی مدھ پردیس میں آنے ہی انہی کے دیٹا ہے ابھی ایک لاکھ کا دیا اس کا بھی پلان پھنچر پلان دیا ہے یوٹ پڑا ہے کیسے پڑا ہے یہ تو اسکول بند کر رہے آدھی واسی چیتر میں اسپتال بند کر رہے آدھی واسی چیتروں میں جو بچوں کو نیوٹرین ملنا چاہیے جو ان کا کھانے کا ادھکا تھا اس میں تو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے آج ان کی جو سیکنٹری انکم ہے وہ تو بڑا نہیں رہی ہے ان کے جو ادھکار ہیں ملبوت ادھکار ہیں جو بند پر تھے موپالی اچھا تھے تو بتا ان کے دیڑ میں وہ آج ہاں سے بے دکھل کر دیا ہے دکت تو یہ ہے نا کہ آپ نے کہا پلان میں پلان کا آکڑہ دے دیتا ہوں وہ نیشنل ٹرائبل مائیگریشن ٹورٹل نے جو آکڑے جاری کیے ساٹھ فیزی آدھی واسی دوسری راجوں میں پلان کر چکے ہیں ایک خاص بات جو آپ کو جاننی چاہیے جس کا ذکر اکثر ہوتا تھا کہ چھندوارا موڈل چھندوارا موڈل وہاں سے سب سے زیادہ آدھی واسی نکل کر دوسری جگہ جا رہے ہیں اور چھتیس کڑکہ میں ذکر کر رہا ہوں وہاں پر پیسہ کو لے کر جس طرح کی باتیں ہیں راجستان میں انسی آر بھی کئی آکڑے آپ بار بار کوٹ کرتے ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے سر وہاں پر آپ نے جھار کنٹ جہاں پر آپ کی سمرتن کے ساتھ سرکار چل رہی ہے وہاں کوئی آپ بڑا چیز دکھا پائے کہ ہم نے یہ کر کر دکھایا آدھی واسی آج آپ بتائیے جو فارسٹ کا جو ایکٹ ہے وہ کیوں بدلنے جا رہی ہے جو فارسٹ ہے اس میں پرائیویٹ پارٹمرسیب کیوں لانا چاہ رہی ہے آدھی باسیوں کو بنواسی کہہ کے ان کے ادھکار سے دور کیوں رکھا جاتا ہے سوال یہاں پر رکھتا ہے کہ گاؤں میں جو ٹرائیویل علاقہ ہے وہاں پر روجگار سرجن کے سرجن کے لیے کیا کام کیے گئے ہیں یہ بتائیں کچھلے آج سال میں جب مودی جی اپنے آپ کو بہت بڑا قرآن بتاتے ہیں سیوراج جی نے پورے مدی پردیس کا نارہ ہے کہ مدی پردیس بیماروں سا اس کو سوست راج بنا دیا آپ بتائیے آدمتیا پلائین پوپوسر پرستا چاہ جنگل کا جو باستوی کیریہ وہ گھٹا ہے ان 20 سال میں اگر آپ ڈیٹا دیکھیں گے تو جنگل کا جو علاقہ ہے وہ ساتھ ساتھ پرسن گھٹا ہے یہاں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا آدھی باتی جو ہے آدھی کال سرے جمین کھتی بھی کرتا آج یہ بتائیے ان کی جتنی بھی کھتی کی یوچ سب بند کر دی گئی ان کو جو سیڈ ملنا چاہیے تھا سب سگ ملنا چاہیے تھا بڑی بات ریلیو میں منچوں سے گور بیاترہ سے کہی جاتی ہیں لیکن انتتہ تصویر تو وہ ہی ہے پردیب تیواری جی اس سے اتفاق رکھیں گے پردیب جی ایک بات کہہ رہے تھے پردیب ماہور جی کی آدھی باسیو کو ووٹ بینک سمجھا گیا کانگریس کے لیے حالانکہ وہ لڑائی تمام جگہ کھدانے کھد رہی ہیں کہیں کچھ ہو رہا ہے نہ جل مل رہے نہ جنگل مل رہے نہ زمین مل رہی تو انتتہ پلائن کرنا پڑ رہا مجبوری کے دیکھئے دو دسک پہلے کی بات کانگریس سرکار گوا دو ہزار سرکار ہوا کرتی تھی اس میں کہیں نہ کہیں آدیواسی بود بینک کا ایک بڑا تبکہ کانگریس ساتھ ہوا کرتا تھا اور یہ کانگریس کے جو جیت ہوتی تھی چاہے مدردیش میں ہو اس کا ایک بڑا کارن تھا کہ اس سرکر اور دونوں برگ ان کے ساتھ رہا اور یہ لگا تار ستیب رہی لیکن 2003 کے بعد جو پرستتیاں بدلی اس میں ہم لگتا ہے کہ جو آدیواسی بود بینک ہے وہ کہیں نہ کہیں کانگریس سے دور ہوا کارن یہ تھا کہ ان کی اجنائے رہی یا ہو سکتا ہے کہ ان کی جو اور بیورستھائیں ٹھیک کرنے کی بات ہو ان کے سکھ بچوں کو پرمیز کی بات ہو ان سب پر کانگریس فوکس نہیں کر پائی یہ کچھ کمیان رہ گئی ہوگی یہ ہی کارن تھا کہ بی جی پی کے کئی ساری یوجنہ ہے آواز یوجنہ ہے ان کے لیے بھوم دینے کی یوجنہ ہے جنگل میں جو آونٹر کی بیوستہ ہے اس طرح کئی ساری یوجنہ ہے سرکار کے سمجھ میں اس کا یہ کارن رہا کہ جو آدی آدی واسی تبکہ رہا وہ ان کے ساتھ جڑ گیا اور لگاتار یہ پندرہ برس تک سرکار میں رہے بیچ میں تھوڑی سی اسحامیت کی ایسی ہوئی کہ کانگریز کی طرف پھر بڑھائی تبکہ اور یہی کارن تھا بیچ میں آپ دیکھیں گے پچھلے کانگریز سرکار پناہ آئی تھی تو کئی نے کئی کئی کچھ کمیا بیجی میں رہی ہوگی یا اس طریقے سے جیسا بکاس ہونا چاہیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ آدیوازی چھتر مدر دیس ہے اس میں چاہے مندلہ ہو چاہے راج پور ہو چھدوڑا ہو ان ساری قصدیوں کو آپ دیکھیں تو ان کے لئے روزگار کی سمبھا ہو چاہیے وہ ابھی بکاس جروری ہے اور جن 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 جمین یہ تین وں ستہ سے دور ہوئے ہیں اس طرح سے پناہ ستہ میں آنے کا ہمارا یہ رہے گا تو ہم لوگوں کو جوڑے بیچار کریں اور یوہ برگ ہو آدیباسی ہو پچھڑا برگ ہو یہ سب میرے سے جو کٹ گیا تھا وہ میرے ساتھ آئے لیکن اس کے سماندان بیوستہ بیجے پی بھی بنا رہے ہیں بیجے پی چاہ رہی ہے کہ ہمارا جو بوٹ بینک بنا ہوا ہے وہ ہم سے دور نہ ہونے پائے اس کے لئے ہم کون کون سی یوجناوں کو کتنا جلدی کریان من کر لیں ان کو کیسے سنتوس کر سکیں اس کا پریاس لگاتان بیجے پی کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ پرسکشن برگ ہو آدیباسی چھتر میں مکہ منتری کا دورہ ہو ان کے منتریوں کو جلے میں پروہا آدیباسیو کو اپنے ساتھ لانے کی لیکن اس بار کیا محول رہے گا میں اس پر کلوزنگ گمنٹ لوں گا وہاں پر آپ لوگوں نے جب گولی کانٹ ہوا اس سے بھنانے کی کوشش کی تھی لیکن اس سے پہلے مکہ منتری وہاں پر گئے ساری باتچویت کی انہوں نے لوگوں سے اور ویدان سوا چناؤ آتے آتے جو ریزلٹ آئے وہ آپ کے فیور میں نہیں تھے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے آپ کو ڈر ہے کہ پہلے جیسے استیتی بن سکتی ہے یا اسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بی جی پی کئی نہ کئی ڈر ہوئی ہے اسی لیے اس طرح کے کارکرم بنایا جا رہے ہیں دو چیز میں اس پرسک کر دیتا ہوں کہ یہ ہماری چناؤی یادرہ پہلی بات ہم لوگ دیش کے مطلب کو سمجھنے اور اس کو دھانے اور لوگوں کو جوڑنے کے لیے نکلے اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بجراء تو نیما چلنی گئے رہا سوال بھاجپا میں ڈر ہے اگر ڈر نہیں ہوتا تو کوئی بھی آپ دیکھیں اگر ہمیں ایک جام دیکھے سارے لوگ پڑھے ہی ہوگی ایک پہلے پڑھائی کرتا ہے جو اچھا کام کرتے ہیں جو روز پڑھتے ہیں سیورا جی کو ڈر ہے چار لاکھ کروڑ کے ڈریکٹ کرجے میں آ گیا ہے ہماری راجی کی جو سرکتا ہے اگر اگر اور کرجے کرتیا ہے میں ایک ٹروزنگ کمیں جلدی سے قدیب مہور جیس پر لیلیتا ہوں در ہے کیا سر تیس سیکنڈ جلدی سے سر سمیں کم بلکل ڈر نہیں ہے دیکھیں جتنے بھی آدیواسی بھائی ہیں ان کے لیے کام ہو رہا ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں اور کانگریز کو وہ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ کس پرکار سے اوکی اوک کیا ہے رہی بات راہول گاندی کی آترا کا راہول گاندی کی آترا سے کوئی ڈرے گا راہول گاندی کی آترا سے بھارتی انتہ پارٹی کو ہمیشہ فائدہ ہوا ہے جب راہول گاندی جہاں 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 جائیں گے دیکھیں آپ ابھی کیا ہے مدر پردیش میں اور جہاں جہاں یہ گھومے ہیں وہاں وہاں سپڑا ساپ ہو جائے گا بچی کچی ان کی کانگریز کی جو بھی پوزیشن ہیں وہ پورے کے پورے راشت کے اندر پردیش کے اندر تو راشت کے اندر کتم ہو جانی ہے پوری تحرکے سے شون پہ آ جائیں گے کانگریز کا آخری جس کو بہتا ہے آپ کا جڑنے کے لئے لیکن انتتہ آدی واسی کس کے ساتھ جائیں گے کس کی باتیں انہیں زیادہ سمجھ آتی ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ چنام میں زیادہ سمجھ نہیں ہے فیلال چھوٹا سبر ایک خبرے لگاتا جاری ہیں